بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صاحب طاوت النبویت وسولت الحیدریت والاسمت الفاطمیت والحلم الحسنیت والشجاة الحسینیہ وصبر سجادیت والماثر الباکریت والآثار الجعفریت والعلوم القازمیت وحجج الرزویت والجود التقویت والنکاوت النکویت والحیبت الاسکریت والغیبت الالہیت القائم اما بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المجید وفرکان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یُریدو اَنَّمُنَّا اِلَّا لَّذِينَ يَسْتَحْزِعُ وَنَجْعَلَهُمُ الْآئِمَا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ سلوات سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے سلوات عبادت سمجھ کے پڑھئے عادت سمجھ کے نہیں باوازِ بلند سلوات سامینِ گرامی دستور ہے یہ زمانے کا کہ کوئی بھی شخص جو امیر ہو جس کا بہت بڑا نام ہو اور وہ بہت ہی مشہور ہو تو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے منصوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی امیری اور ان کی شہرت کا رخ اپنی جانب پھیر سکیں کچھ ایسی ہی امیر اور مشہور ہستی تھی محمد کی عرب میں یا جملہ میں پلٹا دوں کچھ ایسی ہی مشہور ہستی تھی محمد کے دادا جنابِ قسائی کی کہ جنہوں نے عرب کو نظامِ سیاست سکھایا اور ایک بہت بڑی امارت بنوائی کہ جس کا نام دار الندوہ رکھا کہ وہاں پر عرب کے قبیلوں کے سردار آتے ان کا جو کوئی مسئلہ ہوتا اسے وہاں پر ڈسکس کرتے پیش کرتے حل تلاش کرتے اسی قسائی کہ جس نے نظامِ سیاست سکھایا اسی قسائی کی ساتوی پشت میں سے قسائی کا نورِ نظر قسائی کا لختِ جگر محمد جب نبوت لے کر آیا تو جن قبائل کو جنابِ قسائی نے سیاست سکھائی جن قبائل کو جنابِ عبد المناف نے روٹی کھلائی جن قبائل کو جنابِ عبداللہ نے پانی پلایا جن قبائل کو جنابِ ابو طالب نے بڑے پیار سے رکھا وہی قبائل قسائی کے بنوائے ہوئے دارو ندوہ میں بیٹھ کر شبِ حجرت یہ پلین بنا رہے تھے کہ آج کی رات اس محمد کو قتل کرنا ہے سلامت رہیں سلامت رہیں وہی قبائل وہی قبائل بیٹھے تھے کہ آج کی رات ہم نے اس محمد کو قتل کرنا ہے قبلہ اب سوال کروں آپ سے اور اسی سوال پر آپ سے داد لینا چاہتا ہوں یہ جو سارے قبیلے شبِ حجرت تارو ندوہ میں جمع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد کو قتل کرنا ہے کیا یہ سارے قبائل عیسائی تھے کیا یہ سارے یہودی تھے کیا ہندو تھے کیا نصرانی تھے جملہ دینے لگوں پہلا جملہ میری تقریر کا کیا یہ عیسائی تھے نہیں ارے یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد سب کے سب محمد کے صحابہ بن جائیں گے ہائے 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 سلامت رہے یہ وہ لوگ ہیں سلامت رہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے سب فتح مکہ کے بعد محمد کے صحابہ بن جائیں گے محمد کے پروانے بن جائیں گے محمد پہ جان دینے والے بن جائیں گے ارے اب سمجھ میں آئی کہ جب شبِ حجرت پورا عالمِ اسلام محمد کے قتل کے لیے کھڑا تھا تو یا علی آپ سے جلتے کیوں ہیں آپ سے جلتے کیوں ہیں اسی لیے جب پورا عالمِ اسلام قتلِ محمد کے لیے کھڑا تھا تو یا علی صرف آپ تھے جو محمد کے بستر پہ سو رہے تھے ہائے ہائے سلام ملکے حیدری تو یا علی صرف آپ تھے جو محمد کے بستر پہ سو رہے تھے بات یہ ہے کہ جو شبِ حجرت ہے اللہ نے اسلام کو ایک بہت بڑا موڑ دیا شبِ حجرت کے تھو اس میں ایک راز ہے محترم سامین ایک راز ہے شبِ حجرت میں تو راز کیا ہے کون جانتا ہے وہ راز آپ جانتے ہیں وہ راز وہ جانتا ہے وہ راز جو حسین کی مجلس میں آتا ہے اس لئے کہ راز تو یہی سے پتہ چلتا ہے نا تو آئیں شبِ حجرت کا راز میرے سے سن لیجئے شبِ حجرت در حقیقت اللہ کی سیاست تھی کہ جو بغز محمد سے ہونا تھا وہ بغز علی سے ہو گیا سلامت رہیں جو بغز محمد سے ہونا تھا وہ علی سے ہو گیا وہ ہے نا جملہ کیا علی نے وعدہ کیا تھا نا محمد سے مدد کروں گا شیر یاد آگیا کیا وعدہ ہے آسان وعدے کی بقا مشکل ہے جن کے رتبیں ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے سہل ہے عشقِ بشر عشقِ خدا مشکل ہے ارے محمد نے پہلی دعوت میں کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا پورا عالم اسلام چپ کھڑا ہے اب بغز اس سے ہوگا جو محمد کی مدد کرے گا ایسے میں دس برس کا بچہ کھڑا ہوا علی کھڑے ہوئے میں مدد کروں گا تو جو بغز محمد سے ہونا تھا علی سے ہو گیا تو جو بغز محمد سے ہونا تھا علی سے ہو گیا کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا جملہ سنبھالیے گا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا کیا کہا علی نے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا پتہ چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے معلوم ہوا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے یہ احسان ہے علی کا پورے عالم اسلام پر کہ جو جو ہمارے سنی بھائی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی کا احسان ہے تو معلوم ہوا علی کی سنت ہے یہ کہنا یا رسول اللہ اب محمد کی سنت کیا ہے محمد سے پوچھو محمد کی سنت کیا ہے محمد سے پوچھو اب دس برس کے بچے اب ظاہر ہے میرا ایک کلاس فیلوتا سلامت نے کہنے لگا نہیں جی نہیں علی جو تھے وہ بچے تھے دس برس کے تھے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی مدد کروں گا میں نے کہا اللہ تمہاری معرفت میں اضافہ کرے علی بچے تھے مانتا ہوں محمد تو بچے نہیں تھے جنہوں نے مدد کو قبول کیا محمد تو بچے نہیں تھے آگے بڑھ جاتے ابو طالب کہہ دیتے یا رسول اللہ علی سے مدد مانگ رہے ہیں جائیں اللہ نے آپ کو نبوت دی جائیں اللہ سے مدد مانگے علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے مدد مانگے کہہ دیتے جناب ابو طالب جناب ابو طالب کہتے ہیں اللہ نے آپ کو نبو عدی جائیں بدر میں تلوار چلائیں محمد جائیں اہود میں فتح کریں محمد خیبر میں جائیں مرحب کا سر کاٹیں انین میں جائیں فتح کریں نوے غزوے ہوئے معلوم ہوا کہ نبی کی زندگی گزری نہیں جب تک نبی نے یا علی مدد نہیں کہا مل کے قبلہ آج موسیٰ رضا ایک فیصلہ دینا چاہتا ہے امام حسین کی مجلس میں اور وہ فیصلہ یہ میں دینا چاہتا ہوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے بلکہ اس سے پہلے میں یہ سوال کروں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور میں اسی سے اندازہ لگاؤں گا کہ وہ میں سوال آپ سے کروں یا نہ کروں جملہ یہ ہے کہ بات ادھوری رہ جاتی اگر محمد اپنے باد اپنے جیسا نہ چھوڑ کے جاتے مولانا سلامت رہے ہیں بات ادھوری رہ جاتی اس لئے کہ جس طرح کامل و اکمل ذات محمد کی ہے بلکل اسی طرح کامل و اکمل ذات علی کی ہے اس لئے کہ جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ محمد کی ذات کامل ہے آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے علی کی ذات بھی کامل ہے کیبلہ سوال میں یہ کرنا جاتا ہوں یا پھر میں یہ کہہ دوں کہ ماشاءاللہ جو بانی مجلس میرے پہلوں میں بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں یقیناً ان کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ مجھ سے زیادہ علی سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا آپ میرے سامنے سب بیٹھے ہیں آپ کی دل میں بھی خیال ہوگا علی تو ہیں ہی ہمارے ہم علی سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ جعفر بھائی بیٹھے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوں گے ہم سے زیادہ علی کو کون چاہتا ہے میں ذاکر ہوں امام حسین کا میں بھی یہ کہتا ہوں گا علی تو ہیں ہی میرے اور آپ ایک دور گزرا کہ لوگوں نے علی کی خاطر گھروں کو آگ لگوا دی علی کی خاطر جان دی علی کی خاطر زبان کٹوائی علی کی خاطر زبان کٹوائی اگر نہیں پہنچے تو شیئر پڑ دیتا ہوں فرازدار پہ یہ میسا بیاں دیتے ہیں سلامت رہے ہیں فرازدار پہ یہ میسا بیاں دیتے ہیں فرازدار پہ یہ میسا بیاں دیتے ہیں رہے گا نامِ علی ہم زبان دیتے ہیں اس لئے کہ علی کے نام پہ سب نے سب کچھ لٹایا لیکن موسیٰ رضا آج کس مجلس میں فیصلہ یہ دینا چاہتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ علی سے کس نے محبت کی ہے فیصلہ دینا چاہتا ہوں اس لئے کہ وہ ذات جس نے سب سے زیادہ علی سے محبت کی اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ اس لئے کہ فیصلہ دینا آسان ہے سامعین جب تک دلیل نہ ہو فیصلہ دینا آسان ہے اس لئے کہ فیصلے کو مضبوط کرتا چلا جا رہا ہوں دلیل یہ دے رہا ہوں کہ خود محمد نے فرمایا یا علی لحموں کا لمحی روحوں کا روحی یا علی تیری روح میری روح تیرا جسم میرا جسم تیرا خون میرا خون یا علی تیرا خون میرا خون قبلہ جملہ سنبھالیے گا اور جو جسم میں سے خون نکالے وہ قاتل ہوتا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہم نماز میں علی کا نام لیتے ہیں کہ کہیں نماز میں محمد کے قاتل نہ بن جائے اسی وجہ سے محمد کا نام لیتے ہیں اسی وجہ سے ہم لیتے ہیں کہ کہیں نماز میں محمد کے قاتل نہ بن جائے فرمایا کہ یا علی یا علی تین فضیلتیں ایسی ہیں جس میں تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا میں مولا علی سے دعا کروں یا علی یہ میں حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں ہے تھوڑی سی مشکل اور سامعین کی بھی مدد کیجئے گا میری بھی مدد کیجئے گا جملہ مشکل ہے لیکن مشکل کشا سے مدد مانگیں گے فرمایا اے علی تین فضیلتیں ایسی ہیں جس میں تو محمد سے بھی افضل ہو گیا مسکرا کے کہا یا رسول اللہ کونسی وہ بات ہے فرمایا اے علی جیسا سسر تجھ کو ملا محمد کو نہیں ملا کہا اے علی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسی دلہن فاطمہ تجھ کو ملی محمد کو نہ ملی اس لئے کہ فاطمہ وہ ہے جس کے احترام میں خود نبوت کھڑی ہو جاتی ہے تیسرا فکرہ کہا یا علی جیسے بیٹے حسن حسین تجھ کو ملے محمد کو نہیں ملے اس لئے کہ جو محمد کو نہیں ملے محمد کو نہیں ملے کبلہ بات یہ ہے سلوات پڑھ مولا کی ذات پہ مسائب محمد کو نہیں ملے بیٹے حسن حسین علی کے ہیں نا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں مولا غزرین اب نا نا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تو سمجھئے گا کتنی محبت ہوگی محمد کو حسن اور حسین سے بیٹے ہیں نا کتنی محبت ہوتی ہے بیٹوں سے چلیں ایک اور فکرہ کہہ دوں کتنی محبت ہوگی حسین کولی اکبر سے کتنی محبت ہوگی حسین کولی اکبر سے تیاری کا صرف دو جملے کہوں گا اس سے پہلے میں مسائب کی طرف آؤں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں یہ بٹن کھولیں اپنے اس لئے کہ مسائب اس کے اللہ جانتا ہے اس کے گریبان کھلے ہوئے ہوں گے اس کے امامہ بھی کھلا ہوا ہوگا بغیر جوتی کہ اللہ جانتا ہے وہ ہستی یہیں کہیں بیٹھی ہوگی اس لئے کہ مسائب میں ویسے آؤ جیسے معصوم آتے ہیں ہائے ہائے بڑا حسین تھا حسین کالی اکبر کربلا سے واپس آئی نا میری ملکہ شام کی واپس آکے نانا کی قبر پہ بیٹھ کی کہتی ہے نانا آپ نہیں جانتے کہ جب علی اکبر زبا ہو گیا نا تو میرے سامنے نو دفعہ اکبر کے قاتل نے اکبر کا سر نیزے پہ سوار گیا نو دفعہ یہی علی اکبر حسین کے پاس آئے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو بابا میں مرنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہا حسین نے کہا علی اکبر تم مجھ سے تو اجازت مانگ رہے ہو کیا اس سے اجازت لی جس نے اٹھارہ سال تک تمہیں پالا ہے علی اکبر اس سے اجازت لی کہا بابا آپ اجازت لے دیں مجھے ہمت نہیں پڑتی ازادارو ہاتھ پکڑا علی اکبر کا حسین نے خیمے کے باہر آئے اور کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ محمد کی بیٹی میرا سلام یہ سلام کے جملے سنیں بی بی زینب کے ہاتھوں سے تسبیح گر گئی تسبیح گر گئی آواز فضا آواز تو حسین کی ہے مگر لہجہ سوالیوں جیسا کیوں ہے محرم آ رہا ہے نا ذہن میں رکھئے گا استقبال کریں محرم کا یہ لہجہ حسین کا سوالیوں جیسا کیوں ہیں فضا ایسا تو نہیں علی اکبر مانگنے کے لئے آ گیا ایسا تو نہیں ازادارو فضا دوڑ کے ہائیں ایک بار پردہ ہٹا خائمے کا دیکھا تو علی اکبر کو حسین لے کے کھڑے ہیں کہا شہزادی علی اکبر مانگنے نہیں آیا علی اکبر لے کر آیا ہے ازادارو ایک بار حسین نے بی بی زینب کو دے کر کہا زینب آج سے اٹھارہ سال پہلے میں نے تجھے ایک شہ دی تھی ایک امانت دی تھی زینب میری امانت واپس کر زینب نے کہا حسین یہ امانت اپنے لئے مانگتے ہو یا اللہ کے لئے مانگتے ہو آواز آئی ہماری ساری امانتیں اللہ کے لئے ہیں اب بی بی کے پاس کوئی ازر نہ بچا کہا علی اکبر کو لے جاؤ عزادارو بی بی نے ہاتھ باندھ کہا حسین اس سے پہلے علی اکبر کو لے جاؤ اجازت ہو تو میں علی اکبر کو اپنی گود میں لٹالوں میں گود میں لٹالوں کہا شہزادی اجازت ہے عزادارو زینب کا مسلح بچھا زینب مسلح پہ بیٹھی علی اکبر کا سر اپنی گود میں لیا گود میں جیسے ہی لیا آواز آئی ایک بار بی بی امہ لیلہ کو بلاؤ عزادارو بی بی امہ لیلہ کو لیا گیا بی بی امہ لیلہ دائیں طرف بیٹھی بی بی زینب نے دیکھ کر کہا امہ لیلہ یہ علی اکبر اپنی گود میں رکھو اور گواہ رہنا آج سے لیلہ نے علی اکبر کو دیکھا اکبر حسین کو دیکھا کہا آقا اجازت ہو تو اکبر کا امامہ کھول اجازت ہے علی اکبر کا امامہ کھولنا شروع ہوا جیسے اکبر کا امامہ کھولا اکبر کی ظلفیں کھل گئیں اکبر کا حسن کھل گیا و لیل کی ظلفیں کہا آقا اسے بھی کوئی انسان قتل کرے گا کہا شہزادی آج کربلا میں محمد مصطفیٰ بھی ہوتے تو یہ ان کو بھی نہ چھوڑتے عزاداروں اکبار اکبر گھوڑے سے گرے ادھر ٹیلے سے حسین گرے در خائمہ پر فضا گری سجدے میں ماں گری پروردگارہ قربانی کو قبول فرما علامہ دربندی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین جو بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی کو پتا ہے میرا علی اکبر کہاں ہے کسی کو پتا ہو کسی نے دیکھا ہو عزاداروں اکبار علی اکبر کے لاشے پر حسین آئے کہا اکبر مجھے دونوں ہاتھوں سے کیوں نہیں سلام کیا کہا بابا ایک ہاتھ سینے پہ ہے کہا اکبر سینے پہ کیا ہے کہا بابا برچی ہے قاتل نے ماری ہے کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا سابر ہے برچی نکالے گا تو پتا چلے گا آواز ہے اکبر برچی نکالوں کہا ہاں بابا کہا اکبر میرا ساتھ دوگے نا کہا بابا دوں گا عزاداروں جملہ سنیے گا اکبار حسین نے گھٹنے کو اکبر کے سینے پہ رکھا اور دونوں ہاتھ برچی پہ رکھے عزاداروں حسین نے ارادہ کیا کہ نکالوں تھوڑا سا زور لگایا اکبار کپ کپی محسوس ہوئی حسین نے کہا ہے اکبر ابراہیم اسماعیل دیکھ رہے ہیں تو کانپ رہا ہے آواز ہے بابا میں نہیں کانپ رہا زمین ہل رہی ہے بابا میں نہیں کانپ رہا زمین ہل رہی ہے عزاداروں اکبار زور لگایا برچی بہار آئی اب جو برچی بہار آئی اس میں اکبر کا کلیجہ تھا جو تڑپ رہا تھا کہا علی اکبر بڑے نازوں سے پالا ہے تمہیں اللہ علانت اللہ کو مظالمین